ہلو اینڈ ویلکم فرنس پوچ نائن میں آپ کا سواگت ہے ٹی ٹونٹی وول کپ دوہزار چوبیس سے پہلے پاکستان کی ٹیم آرلینڈ کے دورے پر ہے جہاں دونوں ٹیموں کے بیچ تین ماجوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی جا رہی ہے سیریز کا پہلا ماج جیت کر آرلینڈ کی ٹیم نے ایک شنے کی بڑت حاصل کر لی اور سب کو چوکا دیا ہے اس ماج میں پاکستان کی ٹیم کے جو کیاپٹن ہے بابر آزم انہوں نے کمال کی بلے بازی کرتے ہوئے اردشتک لگایا اس کے ساتھ ہی بابر نے ٹیم انڈیا کے سٹار بلے باز ویراتھ کولی کے ایک خاص ریکارڈ کی برابری کر لی آرلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے پہلے مقابلے میں پاکستان ٹیم کے کپٹان بابر آزم نے 43 گندوں پر 57 رنوں کی پاری کھیلی اپنی پاری کے دوران بابر نے 8 چوکے اور ایک چھککا لگایا ٹی ٹونٹی انٹرناشنل کرکٹ میں یہ بابر اور ویراتھ کے نام 38 سے زیادہ 50 پلس سکور اب ہو گئے ہیں جہاں ٹی ٹونٹی انٹرناشنل کرکٹ میں ویراتھ کولی کے نام 38 اردشتک ہیں اور ایک شتک درج ہیں وہیں بابر آزم کے نام 35 اردشتک کے ساتھ 3 شتک درج ہیں مطلب اردشتکوں میں تو یہاں پر ویراتھ کولی آگے ہیں مگر اگر آپ دیکھیں 50 پلس سکور کے معاملے میں وہاں پر انہوں نے ویراتھ کولی کی برابری کر لی ہے اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم نے 20 اوور میں 6 وکٹ کھو کر 182 رن بنائے تھے پاکستان کی طرف سے بلے بازی کرتے ہوئے کیاپٹن بابر آزم نے 57 اور سیم ایوب نے 45 سنوں کی پاری کھیلی اس کے علاوہ افتکار احمد نے ناباد 37 سن بنائے وہی آئرلینڈ کی طرف سے گیند بازی کرتے ہوئے کرنگ ینگ نے سب سے زیادہ دو وکٹ حاصل کی اس کے بعد 183 رنوں کے لکش کو آئرلینڈ نے ایک گیند رہتے ہوئے حاصل کر لیا آئرلینڈ کی طرف سے بلے بازی کرتے ہوئے انڈریو بالبرنی نے سب سے زیادہ 77 رنوں کی پاری کھیلی اس جیت کے ساتھ آئرلینڈ نے سیریز میں ایک شونے کی بڑت حاصل کر لی اور پاکستان کی ٹیم کے اوپر انہی کے فان سب ہس رہے ہیں کیونکہ اس سیریز سے پہلے یہ ٹیم جو ہے وہ آرمی ٹریننگ بھی کر رہی تھی بہت تیاری کر رہی تھی نیا کپتان جو ہے بنایا گیا مطلب دوبارہ سے بابر آزم کو کپتان نکت کیا گیا مگر نتیجہ صفر ہی رہا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجے گا و سپورچ رین کو سبسکرائب کر لیجئے